بھائی صاحب آپ بھی آج الیکشن کمیشن کے پاس گئے ان کی طرف سے آپ کا کیا پوائنٹ او فیو ہے کیونکہ گورنمنٹ کا تو بڑا کلیر پوائنٹ او فیو ہے آپ نے کیا پوائنٹ او فیو رکھا اور آپ کو کیا جواب ملا دیکھیں ہماری انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ جو ریفرنس آئے تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل جو 226 ہے جس کے اندر سیکریسی ہے اس کے بارے میں سبریم کورٹ اوپینین دے سبریم کورٹ اوپینین دے دیا کہ سیکریسی لازمی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ آبزربیشنز کی ہیں کہ ایبسلوٹ سیکریسی کو انہوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک پرانے کیس کا جو ایک اندر شخص کا کوئی 67 یا کوئی اس زمانے کا کیس ہے اس کا بھی انہوں نے ریفر کیا ہے اور سبریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کو شفاف بنائیں اب جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ کیا وہ ریکمینڈیشنز ہیں کیا وہ ابزربیشنز ہیں ان سب باتوں کی حیثیت کیا ہے اور جو بھی یہ بات ہوئی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو شاید آئین میں ترمیم کرنی پڑے یا شاید صرف قانون سے کام چل جائے یا رولز کا امنٹ کرنا پڑے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وقت لیتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ یہ سب چیزیں کر لیں سپیشلی جب تک ڈیٹیلڈ آرڈر بھی نہیں آیا تو ہم نے یہی الیکشن چیف الیکشن کی مشہ سے پوچھا کہ ہماری ایک خاتون جو ہیں فردانہ کوسر صاحبہ وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اسلام آباد سے وہ کینڈیڈیٹ ہیں تو ہم ان کی طرف سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی الیکشن میں ڈیلے ہوگا الیکشن کا پروسس تبدیل ہوگا اس میں کوئی ووٹنگ کا نظام تبدیل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سب باتیں ڈسکس کی ہیں اور ہم آج شام کو ہم ایک علامیہ جاری کر دیں گے کہ جو پروسس ہے وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا تو یہ تھوڑے دیر میں اس میں کلیرٹی آ جائے گی لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پروسس یہ تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ جو سبریم کورٹ کی بیسک جو فیصلہ کرنا تھا وہ تو انہوں نے ریفرنس کو مسترد کر دیا کہ ہاں جو الیکشن ہے جو سیکریسی ہے وہ ان کے مطابق ہی ہوگی ساتھ میں فیصلہ بھی دے دیا عدالت دیکھ فیصلہ سکسی سیون کا لکھ دیا اب ظاہر ہے وہ اس وقت پریزائیڈنگ آفیسر کی غلطی کا معاملہ تھا نہ کہ ووٹر کی اور عدالت نے اسی پرائے میں فیصلہ دیا تھا پھر بعد میں وسیم سجاد صاحب کا بھی ہے بھر حکومت یہی ریڈ کر رہی ہے کہ یہ فیصلے کی مثال دے کر عدالت نے بتا دیا ہے کہ جی آپ کو ٹریسیبل بنانا پڑے گا بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ووٹ پہ یہ لکھ دیں گے نشان لگا دیں گے کہ فلانے شخص نے ووٹ کیا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ووٹ کیا پائیں گے کیونکہ ووٹ کی بنیادی انصر جو ووٹ کے اندر ہوتا ہے جو بنیادی فیکٹر ہوتا ہے وہ سیکریسی ہوتی ہے کہ بلا خوف و خطر ایک شخص اپنے ضمیر کے مطابق کسی کو ووٹ دے سکے اگر ہم اس سارے معاملے کی نفی کر رہے ہیں اپنے ووٹ سے تو پھر اس کو ووٹنگ نہیں کہا جائے گا کوئی اور نام دینا پڑے گا مگر آپ کی جماعت پنجاب میں تو آپ لوگ ایک معاملات تیہ کر کے پرویزلائی صاحب کے ساتھ ہو گیا بغیر الیکشن کے سب منتخب ہو گئے تو آپ کو کیا زیادہ پریشانی ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا وہ آپ قبول کریں گے اگر وہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس کی رائے کے مطابق بھی ہو تو جو فیصلے بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں ہم ان کی قبول بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں جو نہیں ہوتے ان پر تنقید ہمارا حق ہے تو یہ بات بڑی واضح ہے میں سبریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں جب تک ڈیٹیل نہیں آتی کیونکہ یہ فیصلے اب اس ملک کے عوام کی ملکیت ہیں تو ان پر تنقید ہوگی ان چیزوں پر تنقید ہوتی ہے یہی جمہوری حق ہوتا ہے کہ جو فیصلے آج سبریم کورٹ نے کیا ہے جو فیصلہ آج کیا ہے اس کی بھی جب تمام اس کی باتیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی کوئی بات کر سکتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا بھی اپنا ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر شفاف الیکشن کرائے اور نظام ایسا ہو جسے وہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تو سبریم کورٹ کی ڈریکشن بھی سر آنکھوں پر ہیں لیکن نظام میں اتنی بڑی تبدیلی کہ ہم الیکشن کو ہر شخص جا کر دیکھ سکتا ہو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ نظام دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے